ہم خبر ہے سپریم کورٹ پہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف تحریک انصاف کے راہنماؤں کے اپیلوں پر سماعت عدالت عظمانے خوشاب سے امیدوار عمر اسلم کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے پرویز الہی شوکت بسرا اور سنم جاوید کے اپیلوں پر الیکشن کمیشن کو گیارہ بجے تک تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی ہے دیکھیں اس وقت تک پی ٹی اے کے دو رہنماؤں کو ریلیف مل جو گیا سپریم کورٹ سے آج میدر سائر صادق کو بھی اب عمر اسلم کے بعد اجازت دے دی گئی ہے انتخابات میں عیسیٰ لینے کی اپیلیں جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہیں اس دوران اہم ریمارکت بھی سپریم کورٹ کے جیسے سطر بن لانے یہ ریمارکت بھی ہے کہ انتخابات میں عیسیٰ لینے کسی کا بھی بنیادی حق ہے سترہ جو ہے وہ عوام کے حقوق بھی بات کر دا ہے اور اس کے ساتھ دورانی تانے بھی الیکشن کمیشن پر سوالات ہو سائے گی کہ آپ عوام کو جواب دیں یا آپ نے جو لوگ عیسیٰ لے رہے ہیں انتخابات میں ان کو روکنا ہے اس کے ساتھ جو پرویز علائی ہیں سنم جعویز ان کے کیسز بھی یا سبرین کورٹ کے سامنے مقرر رہے ہیں گیارہ بجے تک ان کے کیسز میں وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کوئی تیاری کے ساتھ معاملت کریں اگر آج وہ معاملت نہیں چیز میں سوالات لیتے ہیں تو پھر پرویز علائی کو بھی انتخابات میں عیسیٰ لینے کی اجازت دے کر کیسز کو ایک ماہ کے بعد پھر دوبارہ سنا جائے گا ایسا بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی ذہنی سے یہ مختلف اپیلے ہیں جن پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اب تک دو پی ٹی اے کے مائشی آفتاب انتباروں کو ریلیف مل چکا ہے دیکھیں اس وقت تک پی ٹی اے کے دو رہنموں کو ریلیف مل چکا ہے سپریم کورٹ سے آج میجر سائر صادق کو بھی اب عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجازت دے دی گئی ہے انتخابات میں عیسیٰ لینے کی اپیلیں جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہیں اس دوران اہم ریمارکس بھی سپریم کورٹ کے جسر ستر بنیلا نے یہ ریمارکس دیئے کہ انتخابات میں عیسیٰ لینے کسی کا بھی بنیادی حق ہے سترہ جو ہے وہ عوام کے حقوق بھی بات کر دا ہے اور اس کے ساتھ دورانی تانے بھی الیکشن کمیشن پر سوالات ہو سا ہے کہ کیا آپ عوام کو جواب دے ہیں یا آپ نے جو لوگ عشاء لے رہے ہیں انتخابات میں ان کو روکنا ہے اس کے ساتھ جو پرویز علائی ہیں سنم جعویز ان کے کیسز بھی یا سبرین کورٹ کے سامنے مقرر رہے ہیں گیارہ بجے تک ان کے کیسز میں وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کوئی تیاری کے ساتھ معاملت کریں اگر آج وہ معاملت نہیں چیز میں سوالات لیتے ہیں تو پھر پرویز علائی کو بھی انتخابات میں عشاء لینے کی اجازت دے کر کیسز کو ایک ماہ کے بعد پھر دوبارہ سنا جائے گا ایسا بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی ذنی سے یہ مختلف اپیلے ہیں جن پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اب تک دو پی ٹی اے کے مائشے آفتاب انتباروں کو ریلیف مل چکا ہے دیکھیں اس وقت تک پی ٹی اے کے دو رہنموں کو ریلیف مل چکا ہے سپریم کورٹ سے آج میجر سائر صادق کو بھی اب عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجازت دے دی گئی ہے انتخابات میں عشاء لینے کی اپیلیں جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہیں اس دوران اہم ریمارکت بھی سپریم کورٹ کے جسر ستر منلہ نے یہ ریمارکت دیئے کہ انتخابات میں عشاء لینے کسی کا بھی بنیادی حق ہے اور آرککل سترہ جو ہے وہ عوام کے حقوق بھی بات کر دا ہے اور اس کے سبریم کورٹ کے سامنے مقرر رہے ہیں گیارہ بجے تک ان کے کیسے میں وقت دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کوئی تیاری کے ساتھ معاملت کریں اگر آج وہ معاملت نہیں چاپی اور انتخابات میں عشاء لینے کی اجازت دے کر کیس کو ایک ماہ کے بعد پھر دوبارہ سنا جائے گا ایسا بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی ذہنی سے یہ مختلف اپیلیں ہیں جن پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے اب تک دو پیٹی اے کے معاملت سے آفتابنی دواروں کو ریلیف مل چکا ہے سحیل رشید آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کی